وائٹ ہاؤس کے باہر اعتجاج ہو سکتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ایم بیسی کی طرف آپ نہ جائیں امریکہ کو ناراضی ہوتی ہے تو یہ ہمیں اپنے روئیوں پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے ہم یہ سمجھتے ہیں بعض اوقات ہمیں دلیل فرام کی جاتی ہے کہ ہماری معاشی پوزیشن بہت کمزور ہے دیکھیں جب انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنا تھا تو ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ سب گھر بر کتنے لوگ تھے مشغی پنجاب سے اجرت کر کے آئے یو پی سے سی پی سے اجرت کر کے آئے کچھ بھی نہیں تھا سب کو چھوڑ دیا لوگوں نے گلے سے لگایا پناہ دی پناہ کیا دی آپ یہ کہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ معاخات کا نظام قائم کیا اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا عرضے لے کر انڈسٹریلیس سے ہم نے تنخائیں ادا کی ببول کے کانٹوں کو پنوں کے طور پر استعمال کر کے کاغذات کو اکھٹا کیا تو اس وقت قائد عظم نے کہا کہ اسرائیل ناجائز اولاد ہے اس وقت قائد عظم نے کہا کہ ہم اس کو کبھی تسلیم نہیں کریں گے جب ہم ٹو اسٹریٹ ٹیوری کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لیجٹیمیسی پروائیڈ کرتے ہیں اسرائیل کو جو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے اور میں بہت واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا واضح نقطہ نظر یہ ہے کہ ہمیں صرف فلسطین کی آزادی آزاد ریاست کی بات کرنی چاہیے اور کسی کنٹروورسی میں یہاں سے نہیں پڑنا چاہیے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو پوزیشن ہماری انیس سو سیتالیس سے ہے ہم انیس سو سترہ کے اعلان بالفر کو بھی نہیں مانتے ہم ناجائز طریقے سے یہودی بستیوں کے قیام کو بھی نہیں مانتے ہم فلسطینیوں کو بے دخل کر کے ایک زبردستی ایک ناسور کو مسلط کرنے کے عمل کو بھی تسلیم نہیں کرتے یہ انسانیت کے خلاف ہے اور ہم یہ بھی تسلیم نہیں کرتے یہ آج ہم آس نے ایکشن لیا لوگ باتیں کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا تو اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے انیس سو اڑتالیس میں جب پچیس ہزار لوگوں کو قتل کیا تھا یہوں میں نقبہ یاد نہیں ہے لوگوں کو